اے جڑے ملک تباہ ہوئے پہلے نا انہا پتہ کی کی تاسی انہا دے جڑے اے لیڈر سی انہاں نے کیا سی بھی اے مولوی جڑے لینا اے ترقی دی راوچ رکاوٹ نے لیازہ مولویانو ختم کر دیتا جاواتے اسی بڑی ترقی کرانگے اسی بڑی ترقی کرانگے مولویانو ختم کر دیو مستطانو بند کر دیو اے اسلام اپنے ملکان جو ختم کر دیو انہاں انج کی تاسی پھر کی ہویا مسیطانو تالے لگ گئے مولویانو فاسیاں تے چڑھا دیتا گیا مولویانو قیدہ دے ویچھ کر کے تو انہاں نو ٹارچر کر شہید کر دیتا گیا اور ایت ہو تاکہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم دی مسجد جلی کوفہ ویچھ سی اور دے ویچھے جمعہ تک نہیں پڑھایا جاندہ سی تالے سی پورے عراق دی مساجد بھی تالے سی اردن دی پوری مساجد بھی تالے سی شام دیاں دے ویچھے حافظ الاسد دا پیو حافظ الاسد دا پیو او حافظ الاسد مکمل اسلام دا خاتمہ کر دیتا سی شام دے ویچھوں نے کنہ دے پچھے لاکے یہودو نصارہ دے پچھے لاکے کہ مولویانو ختم کر دیو اسلامو ختم کر دیو تسی جدید سائنس دے مطابق چلو تھوڑا ملک بڑا ہی ترقی کرے گا تسی بڑے اگے نکڑ جاؤ گے انگریز بھی آنکے تھوڑے کرزے لونگے تھوڑے ملک ہیں جناب سارو بیتنا دولت آوے گی سرمایہ کاری آوے گی سارا کچھ یعنی کہ ترقی دی رکاوٹ کون ہے یہ بنیاد پرست یہ مولوی انہوں ہٹا دےو پیشا یہ نہیں ہویا مسجدیاں عراق دیاں ویران شام دیاں ویران فلسطین دیاں ویران اردن دیاں ویران ویران ہو گیاں یمن دیاں ویران ہو گیاں مسجدہ پہلے انہوں نے دل دےویچو ایمان کڑ لیا یہود و نصارہ نے وہ فاقہ کچھ مسلمان وہ فاقہ کچھ جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا ان کے دل سے روح محمدی نکال دے دے کر فکر عرب کو تخی دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو عرب و یمن سے نکال دے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نکال دے اچھا اس سے وزن تھے انہوں نے عمل کیتا پہلے انہوں نے اسلام دے لیچو کٹ دیا جس وقت وہ مکمل سیکولار لیبرل ہو گئے مکمل اسلام دے وہ لوگ اسلام تو ناشنا ہو گئے اس وقت انہوں نے اسلام الزام لیا اے جی ایٹم بم بنا رہے ہیں اے دیکھو جی اتھیار نے اے جی فلاں پیا کر دے ہیں پھر کفر نے پوری طاقت دینا انہوں نے حملہ کیتا اور انہوں نے ملکہ نو تخت و تہراج کر کے رکھ دیتا آج انہوں نے ملکہ نوے چھے آج انہوں نے ملکہ نوے چھے انہوں نے پتا چلتا ہے ابھی اسلام کی ہے ساٹھے بھی کچھ روشن خیال ہے اے کہنے دینے کہ یارے مولوی اہمی گلنہ ہی کر دینے جس وقت مولویت نو درمیان چون کٹ کہ توی ترکو کر ترکی کرو گے نا تو فلسطین جا حال ہونا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی مقصد ارز کرن دا اے ہے کہ جی میں مسید انہوں سونا بنایا ہے نا دل سونا تاں بننے نا جی ادھے بچ بار نماز جماعت نماز پڑھو گے تا دل تاں فڑے سونا ہونے نا اور اگر دل سونا ہون گے نا اسی ناماز نہیں پڑھان گے کوئی فیدہ نہیں ہے اور دل سننے ہون گے علماء دیاں گلہ اثر کرنگیاں اور اسی عاشق رسول پڑھانگے اور پھر ساٹے چی محمد بن قاسم پیدا ہون گے سلاہ الدین ایوب بھی پیدا ہونگے تارک بن زیاد پیدا ہوں گنگے محمد بن فاتحہ ہوں گنگے خالد بن ولید پیدا ہوں گنگے اللہ پاک ساڑے نوجوانہ دے دنوں اچشک مصطفیٰ عدی شمان و روشن فرمائے